ہمارے معاشرے میں مذہب اور سماج کو اتنا مکس کیا گیا ہے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سماجی ایشو پہ بحث کرنا چاہتا ہے سماجی ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ چونکہ ہمارے مذہب کے ساتھ اس کو اتنا جوڑ دیا جاتا ہے کہ پھر اس پر فتوے لگا دی جاتے ہیں کہ یہ تو مذہب پر بات کر رہا ہے اگر آپ کسی کلچرل ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ پر فتوے گڑ دی جاتے ہیں کہ آپ مذہب پر تنقید کر رہے ہیں آپ توہین مذہب کر رہے ہیں حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کے خیبر پختنخواہ صوبہ کے زلہ مردان میں ایک گورنمنٹ گلز سکولز کو جو ہے وہ حکومتی فنڈز سے کاک شٹل برقے جو ہے وہ خرید کی دیئے گئے ہیں اور پھر وہ سٹورنٹس نے وہ طلبات نے وہ برقے پہن کر کوئی تصویر کوئی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہے ہیں میل سٹریم میڈیا میں کچھ ٹی وی چیزز نے اسے کوریج دی ہے اس کو لے کر کافی ترقید ہو رہی ہے اگر ہم اس بات پہ بیس کریں تو یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے یہ ایک سماجی معاملہ ہے اسلام چودہ سال پہلے آیا ہے اور اسلام سے پہلے یہ پردہ یہ برقہ یا یہ کسی قسم کی جو عورت کو ڈھام کے رکھنے کی اس پہ چادر ڈالنے کی جو رسم ہے جو اس کا رواج ہے وہ اس سے پہلے موجود تھا خاص کر جو ہندو کلچر تھا اس میں یہ چیز بہت زیادہ تھی کیونکہ ہندو کلچر سے جڑے ایک خاص قوم رجپوت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کوئی دیکھ لیں وہ ایون کے باہر گھر سے نکلے کسی بھی حوالے سے اس کی اس کا ڈامپنا ضروری ہے اس کا چھپانا ضروری ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ انٹیٹی ہے وہ اس کو شاید ایون کے انسان تک نہیں سمجھتے اس طرح سے وہ ان کو ڈامپ کے رکھتے تھے اس کو چھپا کے رکھتے تھے اس کو اس پہ چادر وغیرہ ڈالتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ جاہلانہ رسومات تھی لیکن اس میں سے ایک یہی تھا کہ وہ مطلب اگر کسی بھی مجبوری میں گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو ایک تو ہم ابھی آج کل برقہ یا آبایہ دیکھتے ہیں لیکن اس سیچوئیشن میں جس انداز میں عورت کو ڈامپا جاتا تھا وہ انتہائی تزلیل والا تھا اور انتہائی زیادہ تزہیق والا تھا ابھی جو کاک شٹل برقے ہیں یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی اسلام سے تعلق ہو یہ بھی اس ذہن کی اکاسی ہے کہ عورت کو آپ ڈام کے رکھو عورت کو آپ چھپاؤ عورت کوئی ایسی چیز ہے جس کو کبھی لوگ چلغوزے سے تشبیح دیتے ہیں کبھی وہ لوگ جو ہے وہ کھیلے اور اس کے چلکے کے حوالے سے اس طرح سے اس کو تشبیح دیتے ہیں کہ اگر کھیلا جو ہے وہ اس سے چلکا اتار دیا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے عورت کو انسان سمجھنے والی اس صدی میں جہاں پہ دنیا ایمپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں دنیا ایکول رائٹس فار ومن کی بات کر رہے ہیں جہاں دنیا جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ اس کا وجود مان چکی ہے ہمارے معاشرے میں پھر پاکستان میں پھر مردان جو کہ گوتنبد کی سرزمین جس کو کہا جاتا ہے وہ ادھر جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ فوٹس سامنے آنا اور اس طرح کے سوچ والے لوگوں کا پایا جانا اور اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کرنا پھر حکومتی سرپرستی میں ہمیں جو ہے وہ یاد دلاتا ہے طالبان کے دور کا جس میں وہ نامنے ہاتھ شریعت نافذ کر کے عورتوں کو اسی طرح سے مرقہ پہننے اور اگر نہ پہنے ہو تو اس صورت میں سزائے دیتے تھے حکومت اس وقت جو کہ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہی ہے جو کہ جو ہے وہ دنیا کو بتاتی ہے کہ ہمارے ملک میں ومن کے رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور ہیومن رائٹس سوائلیشن نہیں ہوتی ایسی سیچویشن میں حکومتی سرپرستی میں حکومت کے فنڈ سے اس طرح کے سٹوڈنس جو کہ ابھی نابالغ ہیں یعنی وہ اٹھارہ سال تک پہنچی نہیں ہیں ان کو اس طرح سے چھپائے رکھنا جس میں ایک ایسا برقہ ہوتا ہے جو جس میں اگر آپ کسی ایسی خاتون سے بات کریں کسی خاتون سے آپ جانکاری کریں کہ چونکہ اس برقہ کو اڑنے کا ان کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو وہ آپ کو بتائے گی کہ اس میں انسان مشکل سے سانس تک لے لیتا ہے مشکل سے وہ کسی چیز کو بہت جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور اس اس طرح کے برقوں میں سٹوڈنس کو جو کہ مستقبل کے میمار ہیں ان کو جو ہے وہ ڈامپنا اور ان کو چھپانا اور ان پر ایک قسم کی ان کو ان کی تزہیق کرنا انتہائی افسوسناک ہے اور ایسی سیچویشن میں جبکہ خیبر پختونخواہ تالبانائزیشن سے ریڈیکلائزیشن سے متاثر ہوا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹریمیزم اور ان چیزوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں ہمارے مقتدر حلقوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک صبح ایک خطہ جو کہ اتنا زیادہ افیکٹ ہوا ہے اتنے زیادہ لوگوں نے جانے دی ہے اور اس کے بعد مختلف ملیٹری اپریشنز ہوئی ہیں جو ریڈیکلائزیشن ہے جو تالبانائزیشن ہے جو ایکسٹریمیزم ہے اس کے خلاف اتنا کچھ پاکستان کی ریاست نے کیا ہے تو وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے ایک ایسی سیچویشن میں جس جب صوبے پر ایک ایسی جماعت کے حکمرانی ہے جس میں اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی نامی ایک جو ریڈیکل جماعت ہے اس کے نکالے گئے یا اس سے چلے جانے والے لوگ جو ہے وہ اس پارٹی میں شامل ہے اور ان کی صوبے پر حکومت ہے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے کچھ ایسے ہی لاؤس پاس کیے کچھ ایسی ہی رولز پاس کیے جس سے انسانیت کی تزہیک ہوتی ہو انسانیت کی تزلیل ہوتی ہو ایسی صدی ایک ایسا دور جب لوگ مریخ پر جانے کی بات کر رہے ہیں لوگ چاند پر جانے کی بات کر رہے ہیں بھارت ہمارا پڑوسی دیش جو ہے وہ وہ چاند پر پہنچ رہا ہے ہم انسان کو کم از کم انسان تو سمجھے اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے جس قدرت کی اتنی خوبصورت جو ہے وہ شہکار ہے اس کو کم از کم ہم نہ بگاڑے ہو اور اس طرح کے برقے میں کم از کم اگر کوئی انڈیویجول سطح پر کوئی عورت پہنتی ہے تو اس حوالے سے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے اگر کسی کو وہ پسند نہیں ہے یا پسند ہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن حکومتی سرپرستی میں ایسی جو ہے وہ عورت کی تظلیل اور ایسی جو عورت کی تظہیق کے کام جو ہے وہ ہمیں کہیں کوئی انتہائی غلط سمت پہ نہ لے کے جائے اس بارے میں ہمیں سوچنا ضرور چاہیے